تو پاکستانی فوج آئین کے مطابق گورنمنٹ کا ادار ہے گورنمنٹ کے اداروں کے سربراہ آ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں ساتھ کہہ رہے ہیں سیاست میں نہیں ہے کون سے ملک کے اندر آ کے ایم آئی سکس کا ہیڈ آ کے پریس کانفرنس کرتا ہے میں نے تو یہ کبیس کا پریسیڈنٹ نہیں سنو یا تو ان کے متعلق کوئی چیز ہو نا مثلاً کوئی سیکیورٹی کا ایشو اس کے اوپر آ کے بات کرتا ایک پولیٹیکل پریس کانفرنس کر رہے ہیں پہلے تو مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کیا منسٹری آف دیفنس تھا دیفنس منسٹر ہے وہ نہیں کر سکتا تھا یا انٹیریر منسٹر کرتا یا برائی منسٹر کرتا ان کا کیا کام تھا پریس کانفرنس پر پہلا میرا یہ اوبجیکشن ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم سیاست میں نہیں اور پھر یہ پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں اس کے اندر کئی انہوں نے ایسی چیزیں کہیں اور ہمارے لوگوں نے بڑا اچھا جواب دیا پی ٹی آئی کے ہماری سینئر لیڈرشپ انہوں نے جا کے جواب بھی اس کا دیا میرا صرف پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس پہ کئی ایسی چیزیں کہیں گئیں کہ میں اگر ان کا جواب دینا شروع ہوں تو میرے ملک کو نقصان پہنچے گا میں نے جب سے میں گورنمنٹ سے ہٹا ہوں میں نے اتنا کوشش کی کہ میری کوئی ایسی بات نہ ہو جسے ملک کو نقصان ملک کو نقصان کا مطلب کہ میری فوج کو نقصان پہنچے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر میں اگر کوئی بات کہوں گا تو نقصان میری فوج کو پہنچے اور میں انٹرنیشنل بات کر رہا ہوں کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ دنیا ہمارے دشمن چاہتے ہیں کہ پاکستانی فوج کو کمزور ہو ہمارے دشمن چاہتے ہیں پاکستانی فوج روگ آرمی اور اس کے پیچھے بڑی دیر سے پڑے ہو اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ کوئی میں ایسی چیز نہ کہوں کہ دنیا کے اندر میری فوج کا ایمج خراب ہو کیونکہ پاکستان فوج بھی میری ہے ملک بھی میرا ہے اگر میں آزاد پاکستان چاہتا ہوں میں سمجھ رہا ہوں غرامی سے بہتر موت ہے تو اگر میں آزاد ملک چاہتا ہوں تو اس کے اندر میں اگر طاقتوار فوج نہیں ہوگی تو آزاد ملک کیسے ہوگا کیونکہ ساری مسلمان دنیا میں عذاب آیا ہوئے اب اٹھا کے دیکھو ہر جگہ عذاب آیا ہوئے تو ہمیں تو چاہیے اور ہمارا دشمن ہمارے سے ساتھ گنا زیادہ بڑا ہے لیکن جب اس طرح ہے کہ پریس کانٹرنز کرتے ہیں اب اس میں میں اگر جواب دینا شروع کروں کئی چیزوں کے اوپر فوڈ ڈائریکٹی ہماری فوج پہ جائے گا اور میں نہیں چاہتا کہ ان کی کسی قسم کا انکہ نوستان پہنچے اور میں اس لیے ہمیشہ کوشش ایسی کی ہے کہ اگر تنقید کروں تو تعمیری تنقید ہو ان کا فائدہ ہو جس طرح جس طرح آپ اپنے بچوں کی تنقید کرتے ہیں تو تاکہ بچے بہتر ہو ان کا فائدہ ہو اسی طرح میری کوشش یہ رہی ہے کہ میں اس چیز پر تنقید کروں میں ڈائرٹی ہیری پہ کر رہا ہوں